رحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل حمزہز میتھ لیب آج ہم آن یور آن فور پوائنٹ فائی سٹار کرنے جا رہے ہیں اس میں کوشش نمبر تری ہے رائٹ دہ میسنگ اینٹیجر تو ہم میسنگ اینٹیجر کو لکھیں گے یہ ہمارے پاک بلینکس ہے اور ہم ان کو فیل کریں گے ٹھیک ہے بلینکس کو فیل کریں گے تو پہلا بلینک یہ ہے اس کو سالف کرنے کے بعد اس کو فیل کریں گے ٹھیک ہے پہلا اس کو سالف کردے پلس 3 لگا دیا پھر پلس اور منس مٹیپلائی کریں تو منس آجاتا ہے اپوزٹ سائنز مٹیپلائی ہوتا ہے تو منس آجاتا ہے پھر ایٹ لگا لیں پھر اس کو سالف کریں یہاں پر اپوزٹ سائنز ایک پلس ہے ایک منس ہے تو پھر ہم سبٹریکشن کریں گے منفی کریں گے اٹ سے 3 کو منفی کرے تو 5 آتا ہے ٹھیک ہے ان میں 8 بڑا ہے اس کیا کہ کیا ہے مائنس ہے تو مائنس ہمارا آنسر ہے تو ہم یہاں پر کیا لگا دیں گے مائنس 5 ٹھیک ہے 5 میں نے لگا دیا اب پارٹ بی پہ جا رہے ہیں تو پارٹ بی کس طرح ہے پارٹ بی اس کو سالف کر رہے ہیں اس میں ایک باکس لوں گا اس بلینک کی جگہ تو مائنس 3 پہ لے لگا دیا مائنس اس کے جگہ میں نے ایک باکس لے لیا اس ایکول ٹو نیگٹیف ٹو ٹھیک ہے اس طرح آگیا چاہیے لائٹ چلی گئی تو مکی وغیرہ آرہی ہے یہ منسون کی موسم ہے تو یہاں پر اب جو نیگٹیف ٹری آگیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اس باکس کو یہاں پر چھوڑیں گے اور یہ نیگٹیف ٹری جو ہے یہ اس لائن پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ نیگٹیف یہ مائنس اور یہ باکس میں نے یہاں پر چھوڑ دیا اور یہ نیگٹیف ٹو ہے یہ نیگٹیف ٹری یہاں پر ہمیں لے آنا ہے تو یہ پازیٹیف ٹری بن جائے گا ٹھیک ہے نیگٹیف جب ہم دوسرے سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو پھر پازیٹیف بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نیگٹیف باکس یہاں پہ رہ گیا اچھا اب ان کو حل کریں تو نیگٹیف ٹو ہے اور نیگٹیف ٹری ہے نیگٹیف ٹو ہے پازیٹیف ٹی سائنس ایک جیسے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر سبٹریکشن ہوگا تو ٹری سے ٹو مائنس کرے تو ون آ جائے گا پھر ٹری بڑا ہے تو اس کے آگے پلس لگانے تو نیگٹیف باکس کس کے برابر ہے پلس ون کے برابر ہے لیکن ہمیں یہ مائنس ختم کرنی ہے تو مائنس ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پر مائنس ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں بر بھی مائنس ملٹیپلائی کریں گے اس مائنس کو ختم کرنے کے لیے مائنس مائنس یہ پلس بن جاتا ہے اور یہ پلس اور مائنس ملٹیپلائی ہوئے تو مائنس آگے ہمارا آنسر کیا آگیا مائنس ون تو ہم یہاں پر لگیں گے مائنس ون ٹھیک پارٹ سی پہ آ رہے پارٹ سی میں کیا ہے اس کو سالف کریں گے تو اس کو باکس کا نام دے پھر یہ مائنس اور یہ پلس ملٹیپلائی کریں تو مائنس بن جاتا ہے پھر 5 is equal to negative 9 ٹھیک ہے یہ باکس یہاں پر چھوڑے اور یہ 5 جو ہے negative 5 یہاں پر لے آئے تو جب یہ negative 9 کے بعد لگا دیں گے تو یہ negative یہاں پر positive بن جائے گا اس کا sign change ہوگا اگر ہم دوسرے سائیڈ لے جاتے ہیں تو تو box is equal to یہاں پر sign opposite ہے ایک negative ہے positive تو ہم subtraction کریں گے 9 سے 5 کو minus کریں 4 آجاتا ہے 9 بڑا ہے اس کے آگے minus ہے تو minus تو ہمارا answer کیا ہے minus 4 ٹھیک ہے minus 4 ہمارا answer ہوگی ہے part d پہ جاتے ہیں تو part d پہ یہاں پہ part d کو سائل کریں اس کو negative 8 میں نے لیا پھر minus اس کے جگہ ایک box لے لیں box میں پتہ نہیں کیا ہے پھر معلوم کریں گے ہم equal to negative 3 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے box is equal to 8 یہ negative ہے یہ positive subtraction کریں گے 8 سے 3 minus کرے تو 5 آجاتا ہے اور پھر 8 بڑا ہے تو plus لگا دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ negative box plus 5 کی برابر ہے لیکن یہ negative ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے یہاں پر negative سے multiplication دیں گے یہاں پر b negative sign سے multiplication دیں گے تو minus minus یہ plus ہو جائے گا plus یہاں پر لگ بھی سکتے ہیں اور نہ لگے بھی تو اچھا ہے اور یہ plus اور minus بن جائے گا تو ہمارا box کیا گیا negative 5 تو negative 5 ہمارا answer ہوا ٹھیک ہے اب یہ part e پہ آتے ہیں تو یہاں پر ایک box لگا دیں پھر minus minus multiply کریں plus بن جاتا ہے پھر 8 is equal to positive 7 ٹھیک ہے پھر یہ box یہاں پر چھوڑے اور یہ اس 8 کو یہاں پر لے آئے تو جب positive 7 کے بعد یہ 8 لگاتے ہیں یہ positive ہے یہاں پر negative بن جائے گا ٹھیک ہے so box is equal to opposite 1 plus 1 minus تو پھر ہم subtraction کریں تو 8 سے 7 کو minus کرے 1 آتا ہے اور 8 بڑا ہے minus ہے اس کے آگے تو minus لگا دیں گے تو ہمارا answer کیا ہے negative 1 آگے تو میں نے وہاں پہ لگ دیا اب part f کریں گے تو اس کو simplify کرتے تھے negative 9 minus minus یہ plus بن گیا plus آگے اس کا answer کیا ہوگا وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہاں پر ان دونوں کو پہلے solve کریں پھر اس کو بعد میں کریں یہ اپنی جگہ پر لکھ لیں یہ دونوں positive ہے تو جمع کریں گے تو 5 اور 2 7 آگے اس میں 5 بڑا ہے اس کے plus ہے تو plus لگا دی اچھا اب یہ دونوں جو ہے ایک negative ایک positive مختلف ہے دونوں تو پھر ہم subtraction کریں گے minus کریں گے تو 7 سے 9 سے 7 گیا تو کتنا باقی 2 باقی رہ گئے 9 بڑا ہے اس کے ساتھ minus ہے تو minus 2 تو ہمارا answer minus 2 آگے ٹھیک ہمارے پاس دو انٹیجر ہے ان کا سم اس کے برابر ہے سم مطلب یہ ہے کہ دو انٹیجر کو ہم نے جمع کیا ہے 8 کیا ہے اس کا ان کا answer کیا آگیا ہے یہ آگیا ہے تو دو انٹیجر ہم نے 8 کیا ہے جمع کیا ہے ان کا answer کیا آگیا ہے یہ آگیا ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک انٹیجر نگٹیف 11 ہے اور دوسرا ہمیں پتہ نہیں کہ دوسرا کیا ہے تو ہم نے دوسرا find کرنا ہے معلوم کرنا اس کا میں ایک سمپل example دیتے تو ہمارے پاس دو انٹیجر ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ان کا سم کیا ہے نائن ہے دونوں کو میں نے جمع کیا نائن آگیا ہمیں ایک تو معلوم ہے لیکن دوسرا معلوم نہیں ہے تو دوسرے کو کس طرح معلوم کرتے دوسرا آپ کے خیال میں کیا ہوگا 4 ہوگا نا 4 پلس 5 9 آتا ہے لیکن 4 ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ 4 نمبر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو اس انسر سے یہ مائنس کریں تو آپ کا انسر 4 آ جائے گا تو 4 یہاں پر لکھ لے ٹھیک اس طرح یہ question بھی ہے دو نمبر ہم نے جمع کی ایک یہ ہے ایک تو ہمیں معلوم نہیں ہے اور پھر ایک ہے negative 11 اور اس سے انسر کیا گیا ہے یہ ایک یہ ہے اور دوسرا معلوم نہیں ہے تو ہمیں question میں کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرا معلوم کریں تو ہم یہ کس طرح معلوم کر دیتے ہم کیا کریں گے اس سے اس انسر سے یہ والا مائنس کریں گے تو خود بخود یہ نمبر معلوم ہو جائے گا ٹھیک تو پھر اس سے اس ون سے یہ والا مائنس کریں تو انسر آ جائے گا 54 یہ پلس ہو گیا پھر اس طرح 11 تو 145 اور 6 ہمارا انسر یہ ہے تو نمبر کیا ہے وہ 65 ہم نے یہا پر معلوم کیا لیکن یہا بھی 65 کو لکھتے ہے ٹھیک تو پہلے میں نے لکھ دیا سم آف انٹیجر ہم نے دو انٹیجر کو جمع کیا کیا گیا یہ آگیا ان میں سے ایک انٹیجر کیا تھا دوسرا کون سا ہے تو دوسرا ہم کس طرح معلوم کرتے جس طرح میں نے کیا اس سے یہ والا مائنس کر دیتے تو پلس فوزیٹی فور مائنس یہ دوسرا والا اس سے مائنس کر میں نے یہ بریکٹ کیوں لگا دیا کیونکہ یہاں پر بھی مائنس ہے اور اس کے ساتھ بھی مائنس ہے پھر یہ دونوں جگڑا کرتے ٹھیک ملٹیپلائی ہوتے تو اس لئے ایک کو اندر بن کر دیا اچھا تو اس سے یہ مائنس کریں دوسرا نمبر معلوم ہو جائے گا تو یہ پر یہ لگا دیں پھر یہ مائنس اور مائنس ملٹیپلائی ہو رہے تو مائنس مائنس ملٹیپلائی کرے تو پلس آتا ہے پھر 11 لگا دیں پھر کیا ہوگا یہ دونوں اب تو دونوں پاسٹیف ہے ٹھیک ہے ایک جیسے ہے تو ہم پھر جمع کریں گے ایک ایک فور فائف ون اور فائف سیکس اور اس میں کونسا بڑا ہے فیفٹی فور بڑا ہے اس کے سامنے پلس ہے تو پلس لگا دیا تو ہمارا انصر کیا ہوا سیکسٹی فائف ٹھیک ہے اگر آپ اس انصر کو چیک کرنا چاہتے کہ انصر ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ اس کو اور اس کو جمع کرے اگر یہ آگیا آنسر میں تو پھر ہمارا آنسر ٹھیک ہوگا نگیٹیف الیون پلس پازیٹیف سیکسٹی فائف اگر ان سے سیکسٹی فور آگیا تو پھر آنسر ٹھیک ہوگا نگیٹیف الیون پلس اور پلس ملٹیپلائی ہوتے تو پلس آگیا پھر اچھا اب یہ دونوں اپوزٹ سائن ہے ٹھیک تو ہم سبٹریکشن کریں گے تو سیکسٹی فائف سے الیون کو مائنس کر فائف سے ون گیا تو فور باقی بچ گیا سیکس سے ون گیا تو فائف یہ والا پھر سیکسٹی فائف بڑا ہے تو کیا لگانے پلس تو ہمارے پاس وہ آگیا ہے سیکسٹی